اللہ 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 سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استقبال ہے آپ سب کا پیام حبیب یوٹیوب چینل پر ہم تمام امیدواروں کا استقبال کرتے ہیں جو گدشتہ سیرت کوئیز مقابلے میں الحمدللہ حصہ لیے اور ہم نے اعلان کیا تھا کہ اور ایک کوئیز انامی مقابلہ ہم آپ کی خدمت میں لانے والے ہیں تو آئیے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں اور اب آپ کے سامنے ایک نئے کوئیز کا اعلان کرنے کے لیے حاضر خدمت آئیں عزیز طلبہ و طالبات امیدواران اور سرپرس حضرات ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے بڑی کتاب پوری دنیا میں جتنے کتابیں ہیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں کتابیں ہیں ان تمام کتابوں میں سب سے بڑی کتاب قرآن مجید ہے قرآن مجید کو جاننا لکھنا پڑھنا سننا سنانا یہ سب سوا پذریہ ہے قرآن مجید کو چھپانا اور اس کی تباعت کرنا اور اس کی شعات کرنا قرآن سے متعلق جتنے بھی کتاب جتنے بھی کام ہیں وہ سب کے سب ثواب کا باعث ہے ایک حدیث میں آتا ہے سرکار دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن کی مجغولی میں لگا رہتا ہے اور اتنا مجغور رہتا ہے قرآن کے پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے وغیرہ وغیرہ کے اندر کہ اس کی مجغولیت کی وجہ سے اس کو دعا مانگنے کا وقت نہیں ملتا تو سرکار دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے اللہ فرماتا ہے وہ شخص کے بارے میں جو میرے کلام کے مجغولیت کے اندر لگا رہتا ہے اس کی بنا پر اس کو دعا مانگنے کا موقع نہیں ملتا تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو دنیا میں جتنے بھی دعا مانگنے والے ہیں ان تمام کے دعا میں اس کا حصہ رکھ دیتا تو کتنی بڑی بات ہے قرآن مجید کا سمجھنا پڑھنا پڑھانا اور اس کے متعلق معلومات کا حاصل کرنا یہ وقت کے اہم ترین ضرورت بھی ہے اور ثواب کا ذریعہ بھی ہے تو آئیے استمہید کے بعد ہم آپ کے سامنے عرص کرنا چاہ رہے ہیں کہ آج ہم آپ کے قدمت میں قرآن کوئیز انامی مقابلہ لے کر آئے ہیں قرآن کوئیز انامی مقابلہ قرآن مجید کے بارے میں قرآن مجید میں کتنے بارے ہیں قرآن مجید میں کتنے سورتیں ہیں قرآن مجید میں کتنے آیات سجدہ ہیں قرآن مجید میں کتنے علیف ہیں کتنے بار علیف کا لفظ آیا ہے حروف آیا ہے کتنے بار با آیا ہے کتنے بار واؤ آیا ہے کون سے سورے میں کتنے آیاتیں ہیں کتنے رکوع ہیں اور کون سے سورے کے اندر کون سے مضمون کو بیان کیا گیا ہے عبریم السلام کو نام قرآن میں کتنے جگہ ہے آدم علیہ السلام کو نام قرآن میں کتنے جگہ ہے ایسی بہت ساری معلومات ہیں قرآن مجید سے متعلق جن کا ہمیں جاننا بہت ضروری ہے قرآن رب کائنات کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے قرآن بلکہ اللہ کا کلام ہے خالق کا کلام ہے جو خالق کے کلام کو سمجھنے اور اس کو پڑھنے پڑھانے کے اندر اپنا مجھو اپنا وقت لگاتے ہیں اس کے لئے عزاز کی بات ہے تو آئیے دیر نہ کریں تمام سننے والے طلبہ و طالبہ سے گزاری شئے امید واران سے گزاری شئے کہ اس قرآن کوئیز میں حصہ لیں آگے بڑھیں ثواب کی نیت سے آگے بڑھیں تقابل کی نیت سے آگے بڑھیں معلومات حاضر کرنے کی نیت سے آگے بڑھیں اور اس نیت سے آگے بڑھیں کہ قرآن کو ہم سمجھیں گے پڑھیں گے معلومات حاضر کریں گے تو اس کے اوپر عمل کرنے میں ہم کو آسانی ہو جائے تفصیلات میں گئے بغیر بس خلاصے کے طور پر عرض کر دیتا ہوں کہ یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے صحابہ اکرام قرآن مجید کو پکڑ لیے تھے مذبوط سے اسی لئے وہ معزز تھے اللہ میں اغبار رحمت اللہ علی نے اس لئے کہا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر کیا فرمایا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر تاریخِ قرآن کے معنی ہے قرآن کو چھوڑنا خار کے معنی ہے زلیل قرآن کو چھوڑنے کی بنا پر آج امتِ مسلمہ زلیل ہوتے جا رہی ہیں تو آئیے کیا اچھا ہوگا خاص طور سے ہماری نئی نسل قرآن سے جڑ جائے قرآن سے واقع ہو جائے اسی نیت سے آج پیام حبیب چینل کے جانب سے ہم قرآن مجید کے پیغام کو عام کرنے قرآن مجید کے میسج کو عام کرنے اور اس سے مطالقہ معلومات کو حاصل کرنے کی غرض سے یہ قرآن کوئی ازلائے ہیں تفصیلات اس کی یہ ہیں کہ ہم نے تین گروپ بنائے ہیں تین گروپ بنائے ہیں گزشتہ ایکی گروپ تھا تو اس میں ذرا مسائل پیدا ہو گئے تھے اس لئے ہم نے تین گروپ بنائے ہیں اور ہر گروپ میں تین تین انعام اور مزید ہر گروپ میں دس دس درغیم ادامات رکھے ہیں تفصیل سن لیجئے نمبر ایک جو گروپ ہے وہ جونئر گروپ ہے بلکل چھوٹے بچے جونئر گروپ جونئر گروپ کے اندر چھ سال کی عمر کے بچے یا بچیاں چھ سال سے لے کے دس سال تک کے بچے اور بچیاں اس گروپ میں حصہ لے سکتے ہیں جونئر گروپ اور اس میں اول آنے والی طالبہ یا طلبہ کو طالب علم کو تین ہزار روپئے انعام دیا جائے گا اور اس جونئر گروپ میں دوہم آنے والے طالب علم یا طالبہ کو دو ہزار روپئے اور سوہم آنے والی طالبہ یا طالب علم کو ایک ہزار روپئے انعام دیا جائے گا انشاءاللہ اور اس گروپ میں دس دس ایسے طلبہ اور طالبات جو ان تین کے بعد میں پوزیشن حاصل کیے ہیں انشاءاللہ ان کو بھی سو سو روپئے ایک ایک سو روپئے ترقیبی انعام دیا جائے گا آئیے اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ پری جونئر پری جونئر گروپ اس کے اندر بھی ترتیبی بنائے گئی ہے کہ گیارہ سال سے لے کے پندرہ سال تک کے طلبہ اور طالبات اس پری جونئر گروپ میں حصہ لے سکتے ہیں گیارہ سال سے پندرہ سال اس کے اندر بھی تین انعام آئے پہلا انعام تین ہزار دوسرا انعام دو ہزار اور تیسرا انعام ایک ہزار اور دس ترقیبی انعام ایک ایک سو روپئے اس کے بعد ہے تیسرا گروپ سینئر گروپ سینئر گروپ کے اندر ایج لیمٹ سٹارٹ ہو رہی ہے سولہ سال سے اور اینڈنگ کی کوئی لیمٹ نہیں ہے سولہ سال سے لے کے آپ دس سال بیس سال پچیس سال تیس سال پچپن سال کے بھی لے سکتے ہیں کوئی بھی اس میں لیمٹ نہیں ہے ابتداء اسٹارٹنگ کی لیمٹ ہے سولہ سال اور اینڈنگ کی کوئی لیمٹ نہیں ہے کوئی بھی اس میں حصہ لے سکتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں انعام کیا ہے اس کے اندر بھی ایک ہزار روپی بڑھا دیا گیا ہے یعنی کہ جو ہے پہلا انعام اس میں تین تین ہزار روپی تھا تو سینئر گروپ کے اندر پہلا انعام چار ہزار روپی ہے چار ہزار روپی ہے پہلا انعام اور دوسرا انعام ہے تین ہزار روپی کا اور تیسرا انعام ہے دو ہزار روپی کا سینئر گروپ میں اور اس کے اندر بھی دس ترغیبی نامات سو سو روپیے کے انشاءاللہ دیے جائیں یہ ہے تین گروپ کی تفصیل جونئر گروپ چھ سال سے دس سال پری جونئر گروپ گیارہ سال سے پندرہ سال پھر سینئر گروپ سورہ سال سے بھی ابو جو بھی اس سے بڑھ گیا ہے بیس سال تیس سال وغیرہ اس میں ہی سال سکتے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے گروپ کا تو تذکرہ کر دیئے مگر اس میں کوئسنس سوالات کیا ہوں گے اب آئیے جونئر گروپ میں سو سوالات دیے جا رہے ہیں ایک کتاب ہے قرآن کوئیز حضرت مولادا غیاغ احمد رشادی صاحب صدر صفا بیت المال انڈیا و نازم مکتبہ سبیل الفلاح کئی سارے کتابوں کی مستنف حضرت تقیباً سو سے زائد کتاب حضرت کے شائع ہوئے ہیں انہی کی کتاب ہے قرآن کوئیز اس میں سوالات کا بہت زیادہ ہے ایک ہزار سے زائد سوالات ہے لیکن اس میں سے صرف سو سوالات یاد کرنا ہے جونئر گروپ کو اور پری جونئر کو دو سو سوالات یاد کرنا ہے اور سینئر گروپ کو چار سو سوالات یاد کرنا ہے اس قرآن کوئیز میں شریک ہونے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ہمارے وارساپ نمبر پر آپ ریکویسٹ بھیجیں کہ ہم اس قرآن کوئیز انعامی مقابلے میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو فوراں ہم آپ کو اس کا پی ڈی اپ بھیج دیں گے آپ اپنا نام والی صاحب کا نام ایج اور مقام کا نام لکر بھیج دیں ہم آپ کو پی ڈی اپ بھیج دیں گے ہم آپ کو بھیجنے کے بعد اب آپ کونسے گروپ کے ہیں اگر جونئر گروپ کے اگر ہیں تو اس میں تے سو سوالات کرنا ہے اگر پی جونئر کی ہیں تو دو سو یاد کرنا ہے سینئر کی ہیں تو چار سو سوالات یاد کرنا ہے آپ پی ڈی اپ لے کر یاد کرنا شروع کر دیں جب آپ کو سیونٹی پرسن سوالات یاد ہو جائیں تو اس کے بعد آپ کو پچاس روپیے ریجسٹریشن فیز پے کرنا ہوگا سیونٹی پرسن یاد کرنے کے بعد اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ پہلے ریجسٹریشن کر دیں آپ پچاس روپیے جمع کر دیں پھر اس کے بعد میں آپ کا منٹ چینج ہو جائے یاد کرنا نہیں چاہتے ہیں آپ یہ یاد نہیں ہو رہا ہے تو پھر آپ کا نقصان کیا ہو اس لیے ہم کسی کا نقصان نہیں چاہ رہے ہیں وہ پچاس روپیے بھی اس لیے لے رہے ہیں تاکہ ریجسٹریشن فیز دے کر جب کوئی شریک ہوتے ہیں تو اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے تو اسی لیے آپ کو سیونٹی پرسن یاد کرنے کے بعد میں پچاس روپیے ریجسٹریشن فیز گوگل پے نمبر کے ذریعے سے آپ کو ادا کرنا ہوگا اور ساتھ ساتھ جیسے گوگل پے سے آپ پے کریں گے تو آپ کو وہ پے کردہ رسیب گوگل پے کی جو آتی ہے وہ رسیب بھیجنا پڑے گا اور ساتھ میں آپ کا ایج پروف بھیجنا پڑے گا کہ آپ کون سے گروب میں آ سکتے ہیں ہم کو لکھنے میں آسانے ہو جائے یا تو آدھا کار بھیجیں یا اسکول کا آئی ڈی کار بھیجیں کچھ بھی برحال جس سے ہم کو آپ کی ایج لیمٹ معلوم ہو جائے وہ بھیج دیں بس آپ کا نام اس مقابلے کے اندر شامل کر لیا جائے گا اور اس کی تاریخ رکھی گئی ہے دس جنوری دس جنوری تک آپ کو یاد کرنا ہے اور دس جنوری سے پہلے پہلے تک ریجسٹریشن کروانا ہے آپ جیسے ہی آپ کا ذہن بن جائے اس میں شریک ہونے کے باسے آپ فوراں آپ وارس اپ کر دیجئے ہم کو نائن سیون ٹریبل زیرو سیون ٹو نائن فور تری یہ ہمارا نمبر ہے آپ اس پر وارس اپ کر دیں ریکویس بھیج دیں جیسے ہی آپ ریکویس بھیج دیں گے ہم آپ کو پیڈیا بھیج دیں گے آپ یاد کرنا شروع کریں کوئی کام مشکل نہیں ہے عزیز امیدواران و طلبہ و طالبہ سے ہم درخواست کرتے ہیں خاص طور سے چھوٹے معصوم بچوں سے درخواست کرتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے دس سال کے بچے قرآن مجید کو حفظ کر لیتے ہیں چھ ہزار سے زائد آیاتیں ہیں اس کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں سو سوالات کرنے میں کیا مشکل ہے دو سو یاد کرنے میں کیا مشکل ہے چار سو یاد کرنے میں کیا مشکل ہے لہٰذا آگے بڑھیں سب قط کریں اور کچھ مزید تفصیلات معلوم کرنا ہے تو روندہ کلاک چوبیس گھنڈے مات کی خدمت کے لئے حاضر ہیں آپ وارس اپ کی ذریعے سے آپ جو رابطہ کر سکتے ہیں بس ہم درخواست کرتے ہیں سرپرستوں سے بھی کہ اس رسلے میں اپنے بچوں کو آگے بڑھائیں ایسے تقابلی اور مقابلاجات کے اندر جب آگے بڑھیں گے بچے ان کی حمد ہوگی آگے بڑھنے کا حوصلہ ہوگا قرآن مجید سے محبت پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اس رسلے کو قبول فرمائیں اور زیادہ سے زیادہ بچوں کو اس میں شریک ہونے کے اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں اور ایک آخری بات آرز کنا چاہتا ہوں کہ اس انامی قویس کے قرآنی قویس کے اندر بہت بعض تنظیموں نے اسپانسر کیا ہے اور بعض تجار بھی اسپانسر کی ہیں انشاءاللہ انعامات ان حضرات کے انشاءاللہ ذریعے سے آپ حضرات کو دی جائیں گے اور ظاہر بات ہے اتنا بڑا کام ہے تو اس کے لئے اسپانسرشپ لنا پڑتا ہے تو اسی لئے جن حضرات نے بھی اس لسلے میں ہمارا ساتھ دیا ہے دے رہے ہیں اور دینے کا ارادہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر نصیب فرمائیں جلدی کیجئے آگے بڑھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ